بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ویواز میں ہوں آپ کا دوست محمد مزرت و گائز آج ہم آپ دوستوں کے لئے بہت بیسٹ اور شاندار ڈیزائن لے کر حاضر ہوئے ہیں اور گائز جو یہ گھر بنایا گیا اس کی جگہ ترکون کی شکل میں یعنی کہ ایک سائیڈ سے اس کی پمائش چالیس فٹ ہے اور دوسری سائیڈ پر اس کی پمائش تیس فٹ ہے اور یہ جگہ مکمل ترکون کی شکل میں ہے اور اس کے نیچے بہت خوبصورتی سے چپس کا استعمال کیا گیا ہے تو آگے چال کر گائز آپ کو مکمل گائیڈ کریں گے کہ چپس اور ماربل میں کیا فرق ہوتا ہے اور اس کی مزدوری میں کیا فرق ہوتا ہے اور اس کی پرائس میں کیا فرق ہوتا ہے تو گائز ہر ایک چیز کے بارے میں آپ کو مکمل گائیڈ کریں گے اور جو اس کے کمروں میں ڈیزائننگ کیے گئے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور جو اس کی سلنگ وغیرہ کیے گئے وہ بھی آپ کو مکمل دکھائیں گے اور گائیز جو اس کا مین گیٹ لگایا گیا وہ اندر سے بھی آپ کو دکھائیں گے اور باہر سے بھی دکھائیں گے تو گائیز یہ اس کا ایک سائیڈ پر واشنون بنایا گیا اور اس کی جو لمبائی ہے وہ نو فٹ ہے اور پانچ فٹ اس کی چڑھائی ہے اور اس میں مکمل ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے اور جو اس کی چھاتے اس کی انچائی آٹھ فٹ ہے تو گائیز یہ اس کا برامدہ بنایا گیا یہ بھی آپ کو بعد میں مکمل گائیڈ کریں گے کہ اس جیسی ڈیزائنگ آپ کس طرح بنا سکتے ہو تو گائیز جو اس کی اوپر سے لنگ وغیرہ کی گئے وہ بھی آپ کو ہر ایک کمرے کی علیدہ علیدہ دکھائیں گے اور ان کمروں میں جو چپس وغیرہ ڈالی ہے وہ بھی آپ کو علیدہ علیدہ دکھائیں گے تو گائیز یہ اس کا ایک سائیڈ پر کچن بنایا گیا اور یہ کچن ترکون کی شکل میں اس کا دروازہ لگایا گیا اور اس کچن کی جو چڑائی ہے گائیز وہ آٹھ فٹ ہے اور دس فٹ اس کی لمبائی ہے اور اس مثلہ پر وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہو اور اس کی اوپر بیس اینچ ٹائل کا استعمال کیا گیا یعنی کہ دو پیس ٹائل کے لگائے گیا اور گائیز اس کی نیچے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ مکمل چپس کا استعمال کیا گیا اور یہ مکمل ڈزائنگ چپس سے ہی کی گئی ہے اور گائیز یہ آپ اس کے اوپر سے لنگ دیکھ رہے ہو اس کی ڈزائنگ علیدہ کی گئی ہے اور کمروں اور برامتے کی ڈزائنگ علیدہ کی گئی ہے تو ہر ایک چیز کے بارے میں آپ کو گائیڈ کریں گے اور مکمل دکھائیں گے تو اس لئے گائیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے اور دیکھنے کے بعد اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو گائیز یہ اس کا پہلہ کمرہ ہے اس کی آپ اوپر سے سلنگ دیکھ سکتے ہو کہ بہت زیادہ خوبصورتی سے کی گئی ہے اور ہر ایک کمرے کی ڈیزائنگ علیدہ علیدہ کی گئی ہے اور اس کے نیچے ڈبوں کی شکل میں چپس کا استعمال کیا گیا ہے اور جو گائیز اس میں پٹی لگائے گی ہے وہ بھی آپ کو مکمل بتائیں گے کہ اس کی کتنی پمائش ہے تو گائیز یہ اس کا دوسرا کمرہ ہے یہ اور اس کے اگے والا جو کمرہ ہے ان کی سلنگ سیم ہی ایک طریقے سے کی گئی ہے اور اس کے نیچے بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ ڈبوں کی شکل میں ہی چپس ڈالی گئی ہے اور اس کی اوپر سے آپ سلنگ بھی دیکھ سکتے ہو تو گائیز جو اس میں یہ پٹی لگائے گئی ہے اس کی پمائش پونی اینچ ہے یعنی کہ پونی اینچ کی یہ مکمل پٹی لگائے گئی ہے اور پٹی کی مدد سے ہی اس میں ریزائنگ کی گئی ہے اور چپس میں گائیز ماربل کے پیس بھی استعمال کیے گئی ہیں یعنی کہ ماربل کی ٹکڑی استعمال کیے گئی ہے اور جو اس کے فلاور وغیرہ بنائے گئے ہیں وہ ہتھوں سے ہی بنائے گئے ہیں اور گائیز یہ اس کا چوتھا کمرہ ہے اور اس کی پمائش دس بی سٹھ دی بارہ ہیں یہ اس کی اندر کی پمائش ہے تو گائیز اس کی اوپر مکمل گارڈر اور ٹیر ڈالے گئے ہیں اور اس کے نچے یہ مکمل سلنگ کیے گئی ہے تو گائیز یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ اس کی رکڑائی کا کام ابھی شروع ہے تو گائیز یہ دوسری سائیڈ پر اس کا کچن آ جاتا ہے اور اس کچن کی پمائش یارہ بارہ فٹ ہے یارہ فٹ اس کی چڑائی ہے اور بارہ فٹ اس کی لمبائی ہے تو گائیز یہ آپ اس کا مکمل برامدہ دیکھ سکتے ہو اس برامدے کی چڑائی مکمل یارہ فٹ ہے یعنی کہ یہ پمائش اس کی اندر کیے اور اس میں صرف ایک ہی فلاور بنایا گیا تو گائیز اس فلاور کے بارے میں بھی آپ کو مکمل گائیڈ کریں گے اور یہ آپ اس کا برامدہ اندر سے دیکھ رہے ہو اور اس کے نیچے جو ڈیزیننگ کی گئی ہے یہ بھی آپ سے مکمل شیئر کریں گے اور یہ دوسری سائیڈ ہے اس سائیڈ سے اس کی پمائش گائیز تیس فٹ ہے تو یہ گائیز آپ اس کا دوسرا واشریم دیکھ رہے ہو اس میں بھی مکمل ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے اور اس واشروم سے اس کو ڈیفرنٹ بنایا گیا یعنی کہ اس کی ٹائل کا کلر اور لگایا گیا ہے تو گائیز یہ اس کی پانی کی نکاسی کی جگہ ہیں اس میں پیپ وغیرہ لگائے گئے ہیں اور گائیز یہ آپ اس کا گیٹ اندر سے دیکھ رہے ہو کہ کتنی ہی زیادہ خوبصورتی سے بنایا گیا اور اس کو ہم مکمل باہر سے بھی آپ کو دکھائیں گے اور اس کے پلر کے اوپر آپ دیکھ رہے ہو کتنی ہی شاندار اور اچھے طریقے سے ڈیزیننگ کی گیا یعنی کہ اس کے نیچے ایک ٹاک چھوڑنے کے بعد اوپر گلائی کی گئے اور اس کے اوپر ایک اور ٹائل لگائے گئے تو گائیز یہ اس کا ایک فلاور بنایا گیا ہے اور یہ فلاور پٹی کی مدد سے ہی بنایا جاتا ہے تو گائیز اس گیٹ کا جو بیچ والا پلر ہے وہ لوئے کی چادر سے ہی بنایا گیا ہے تو اس پلر کی وجہ سے بھی اس گیٹ کی خوبصورتی اور گریس میں بہت زیادہ اضافہ آتا ہے اور گائیز آپ یہ اس کی سیڈی بھی دیکھ رہے ہو اس کے اوپر مکمل سٹیل کی کریل کا استعمال کیا گیا ہے اور گائیز اس کے اوپر مکمل چپس لگائی گئے اور گائیز اس کا بنیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو ایک ٹاک اور ٹاک کے اوپر اس کا گولہ بنایا گیا ہے اور گولہ بنانے کے بعد اس کے اوپر ایک اور ٹاک بنایا گیا ہے اور ٹاک بنانے کے بعد اس کے اوپر مکمل خبرائل کا استعمال کیا گیا ہے اور گائز اس کے اوپر جو پردے بنائے گئے وہ سیمپل سے ہی بنائے گئے فوٹ پی فوٹ کی ان میں جالی کا استعمال کیا گیا ہے تو گائز آپ اس کا برامدہ بھی دیکھ سکتے ہو کہ جو اس کے پلر وغیرہ بنائے گئے آپ نے نو نو انچ سیڈوں سے چنائی لگانے کے بعد اس میں تین انچ کی جری چھوڑنی ہے اور جری چھوڑنے کے بعد اس میں تین انچ کی جالی لگائی گئے اور جالی لگانے کے بعد دونوں اطراف اس کے ٹائل کے ٹاک چھوڑے گئے ہیں جن کی وجہ سے اس کی خوبصورتی اور گریس میں بہت زیادہ اضافہ آتا ہے اور گائز جو یہ برامدہ کے دروازے چھوڑے گئے ہیں ان کی پمائے چھے فوٹے اور سات فوٹ ان کی انچائی ہے اور گائز ان کے اوپر صرف ایک ہی گلائی کی گئے نیچی آپ نے اس کا ٹاک ڈیڑھ اینچ رکھنا ہے اور جو اس کے اوپر والا ٹاک کے اس کو آپ نے سڑھے چار اینچ رکھنا ہے اور گائز جو اس کا سڑھا ٹاک چھوڑا گیا ہے اس کو آپ نے اوپر سے ڈیڑھ اینچ رکھنا ہے تو آگے چل کر اور بھی آپ کو مکمل اس کے بارے میں بتائیں گے تو گائز جو اس کی یہ سیڈی پر گریل لگائے گئے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ گریل مکمل اس واش روم کے اوپر لگائے گئے یعنی کہ نیچے سے لے کر اس واش روم تک اس کو مکمل کیا گیا ہے اور جو اس کی دوسری سیڈ پر سڑھی بنائے گئے اس پر اسی ذریقے سے گریل کا استعمال کیا گیا ہے تو گائز جو یہ فلاور بنائے گئے یہ ہاتھوں سے ہی بنائے جاتے ہیں اور پٹی کے مدد سے تو گائز جو ماربل ہوتا ہے اور چپس ہوتی ہے ان میں کتنا ڈیفرنٹ ہوتا ہے یعنی کہ اس میں کیا فرق ہوتا ہے گائز اگر آپ نے ماربل لیا ہے ساٹھ رپے میں پر فٹ تو جو چپس کا ریٹ ہے وہ آپ کو تیس رپے میں پڑے گا تو صرف گائز اس کی مزدوری میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے ماربل سے چپس کی مزدوری زیادہ پڑ جاتی ہے یعنی کہ آپ اتنا سوچ لیں کہ ماربل ایک فٹ آپ کو لگانے تاکہ اسی رپے میں پڑتا ہے تو یہ آپ کو ساٹھ رپے میں پڑے گی ماربل سے اس کا ریٹ کم ہی ہوتا ہے اور اس کو لگانے کا طریقہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کو عام کاریگار نہیں لگا سکتا اس کو مہر جس کا تجربہ وہ ہی لگا سکتا ہے کیونکہ جو چپس لگائی جاتی ہے اس پر بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور محنت سے ہی یہ لگائی جاتی ہے تو گائیز آپ اس برامدے کا اوپر والا بیٹا دیکھ رہے ہو کہ اس کو کس طریقے سے چھوڑا گیا تو گائیز مین چیز جو اس میں یہ جالی لگائی گی ہے یہ جالی اس کی خوبصورتی میں بہت زیادہ اضافہ کرتی ہے اور جو اس کی بنیرے کے پر خپرائل کا استعمال کیا گیا وہ خپرائل بھی اس کی خوبصورتی اور گریس میں اضافہ کرتی ہے اور گائیز یہ آپ اس کی فرانٹ پر ریزیننگ دیکھ رہے ہو یہ ڈیزیننگ سیمپل سی ہی کی گئی ہے اور جو اس گیٹ کی چڑھائی ہے وہ گائیز آٹھ فٹے اور چار فٹ میں اس کی ایک سائیڈ پر علماری دی گئی ہے تو گائیز اس کے نچے سے آپ اڈے وغیرہ بھی دیکھ رہے ہو کہ کتنے ہی شاندار اور اچھے طریقے سے بنائے گئے ہیں اور گائیز اس گیٹ کی مکمل انچائی آٹھ فٹے اور اس میں اٹھارہ بھائی اٹھارہ انچ کے دو پلر دیے گئے ہیں اور گائیز پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جو اس کے بیچ والا پلر رگایا گیا ہے وہ لوہے کی چادر سے ہی بنایا گیا ہے اور یہ پلر اس کی خوبصورتی اور گریس میں اضافہ کرتا ہے تو گائیز ایک چیز کا آپ نے اور خیال رکھنا ہے کہ جو آپ نے چپس والی پٹی لینی ہے وہ آپ نے پونی انچ کی لینی ہے اور گائیز یہ فلاور اس کے سین میں بنایا گیا ہے اور اس کا جو چورس ڈبا بنایا گیا ہے اس کی بمائی ساڑے چار بھائی ساڑے چار فٹ ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ پٹی کی مدد سے کتنی ہی خوبصورت ریزینک بنائی گئی ہے اور چپس میں جو اس طرح ریزینک بنائی جاتی ہے بہت ہی خوبصورت اور بیسٹ لگتی ہے تو گائیز جو اس کے برامدے میں فلاور بنایا گیا ہے وہ بھی آپ کو مکمل دکھاتے ہیں اور اس کے بارے میں بھی گائیڈ کرتے ہیں گائیز جو کہ اس برامدے میں فلاور بنایا گیا ہے اس کا جو ڈبا دیا گیا ہے اس ڈبے کی پمائی ساڑے آٹھ بائی ساتھ فٹ ہے اور اس میں سٹار کی شکل میں آپ دیکھ رہے ہو کہ کتنی ہی خوبصورتی سے اس میں ڈزائننگ کی گئی ہے اور اس کے بیچ میں بھی کس طرح ڈبے بنائے گئے ہیں تو گائیز ایک چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ چپس کا کام آپ جس سے بھی کروائیں اس سے پہلے آپ نے بات کر لینی ہے یہ آپ نے کسی ماہر کاریگر سے ہی کروانا ہے یہ عام انسان کے باس کا کام نہیں ہوتا چپس پر بہت زیادہ محنت ہوتی ہے اگر اس میں تھوڑی سی بھی کمی پیشی رہ جائے تو جب اس کی رگڑائی وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں دانے وغیرہ باہر آنے لگتے ہیں تو اس لیے گائیز کوشش کریں کہ جو بھی آپ نے چپس کا کام کروانا ہوتا ہے وہ کسی ماہر کاریگر سے ہی کروائیں اور ایک چیز کہ یہ ماربل سے بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے اگر اس کو اچھے طریقے سے لگا لیا جائے تو یہ ساری زندگی خراب نہیں ہوتی یعنی کہ اس کی نیچے سے اچھے طریقے سے کٹائی وغیرہ اور کچھا وغیرہ کر لیا جائے کے لئے بتاک یا